اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے سیدکی لباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلمن ڈیٹنگ سکول اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اڈابی پریمر کی کی بورڈ شاٹ کٹ کے بارے میں چھلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے اڈابی پریمر کی جو شاٹ کٹ ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں کی بورڈ شاٹ کٹ کو ٹھیک ہے اور آپ ایڈی ایس یہ یوزر ہیں تو آپ تمام کی تمام وہ کی اس پر یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ ایڈی ایس گراس ویلی میں استعمال کرتے ہیں تو چلیے یہاں پر کچھ کلپ میں نے رکھ لیے ہیں جن پر ہم بعد میں کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو میں ساری چیزیں ہیں جو وہ اچھے سے اور ڈیٹیل میں سمجھا سکوں تو آپ سمپل آ جائیں گے ایڈیٹ میں ایڈیٹ میں آنے کے بعد آپ آ جائیں گے یہاں پر کی بورڈ شاٹ کٹ پر کی بورڈ شاٹ کٹ پر جب آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ یوں سا کی بورڈ آن ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں تو آپ مارا کمپلیٹ کی بورڈ ہے جو وہ یہاں پر آن ہو چکا ہے اگر کی بورڈ لے آوٹ پری سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو اڈابی پریمیر پرو ڈیفالٹ اس کے علاوہ اڈابی سی ایس سیکس اس کے علاوہ آوائیڈ میڈیا کمپریسر اس کے علاوہ فائنل کٹ پرو اگر آپ فائنل کٹ پرو کے یوزر ہیں تو سمپل اس کو سیلیکٹ کریں اور آپ اس کو اوکے کر دیں تو آپ کی فائنل کٹ پرو کی جتنی بھی کی ہے وہ تمام کی تمام یہاں پر کام کریں گی لیکن ہمیں کرنی ہے یہاں پر اڈی ایس گراس ویلے کی تو ہم اس کو سمپل کر دیتے ہیں بائی ڈفالٹ اب بائی ڈفالٹ کرنے کے بعد نیچے اگر دیکھیں تو یہاں ہے ہمارے پاس کمارڈ کمارڈ میں ہے جی اپلیکیشن اب یہاں پر جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام آپ چینج کر سکتے ہیں مطلب آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جی کیپچر پینل کے بارے میں ٹھیک ہے تو کیپچر پینل کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ والے بٹن آپ کو نظر آئیں گے جو کیپچر پینل پر ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر آ جائیں جی آڈیو کلپ مکسچر پینل میں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں کوئی بی بٹن سیلیکشن نہیں مطلب کوئی بھی شاٹ کی نہیں بنی ہوئی تو اگر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں ایفیکٹ پینل میں تو ایفیکٹ پینل میں ہمارے پاس یہ ایک بٹن ہے جو کہ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم آ جاتے ہیں جی پروگرام منیٹر پینل میں تو پروگرام منیٹر پینل کی بھی ہمارے پاس کوئی شارٹ کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹائم لائن پینل اگر ہم ٹائم لائن پینل پہ آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں جو وہ شارٹ کی تو نہیں لیکن دو تین ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس command کو application پر ہی رہنے دینا ہے اور یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ہے جی shot کی تو یہاں پر جن button پر آپ کو ایک single color نظر آ رہا ہے اس button پر ایک single shot کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جن button پر یہ دو colors ہیں وہاں پر آپ کو دو shot کی دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ for example ابھی میں اس کوکے کرنے والا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک single ہمارے پاس clip ہے اگر میں یہاں پر simple A کا button پریس کرتا ہوں simple میں نے A پریس کیا تو ہمارے پاس ہمارا selection tool ہے جو وہ select ہو گیا یہ تھی ہماری ایک shot کی اب میں پھر سے control A کو پریس کرنے والا ہوں جیسے میں نے control A کو پریس کیا تو ہمارے جتنے بھی clip تھے وہ سبھی کے سبھی select ہو گئے یہ تھی ہماری دوسری command ایک ہی button پر تو اسی وجہ سے دو colors ہیں ہمارے shortcut keyboard کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر simple track selection tool کی selection ہے A پر اگر یہاں پر میں control دباتا ہوں پہلے میں tool کو select کر لوں اب میں یہاں پر control دباتا ہوں تو ہمارے پاس select all کا button ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی طرح ہماری ایک ایک button پر دو دو تین تین shot کی ہیں جو وہ work کر رہی ہوتی ہیں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو change کیسے کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے جو change کرنے والا ہوں جو وہ یہ والی setting change کروں گا کیونکہ مجھے یہ زیادہ بہت زیادہ useful لگتی ہے کہ جب آپ simple s کا button press کرتے ہیں تو آپ کا جو next cut ہوتا ہے وہاں پر آپ کی scale چلی جاتی ہے اور جب آپ a کا button press کرتے ہیں تو آپ کی جو پیچھے والا preview والا جو ہوتا ہے cut اس پر چلی جاتی ہے تو یہاں پر simple جب میں نے اس کو press کیا تو اس پر جتنی بھی یہ دیکھیں commands کام کر رہی ہیں وہ سبھی کی سبھی یہاں پر موجود ہیں تو مجھے delete کرنی ہے go to preview edit point اس پر go to preview edit point go to next edit point تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں go to preview edit point تو میں اس کو یہاں سے cut کرنے والا ہوں اب میں یہاں پر آ کر type کرنے والا ہوں go to preview edit point یہ ہمارے پاس آ چکا ہے go to preview edit point جو کہ ابھی تک یہاں پر اس پر کوئی بھی command نہیں ہے تو میں اس پر کونسی command رکھنے والا ہوں میں اس پر command رکھنے والا ہوں simple s کی جو کہ idios grass valley کی ہے تو میں simple یہاں سے s کو پکڑوں گا ایسے s کو پکڑا اور یہاں پر میں نے اس کو dragon drop کر دیا جیسے dragon drop کریں گے تو یہاں پر آپ کو s کا ایک چھوٹا سا icon نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا go to preview edit point ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو نیچے آپ کو ایک yellow color میں error نظر آ رہا ہے جو کہ یہ error ہے کہ already آپ کی s پر ایک شاٹ کی ہے جب یہ والی آپ شاٹ کی بنائیں گے تو پہلے والی آپ کی remove ہو جائے گی تو مجھے پہلے والی نہیں چاہیے تو مجھے یہی چاہیے تو میں simple یہاں سے آپ کیا کروں گا یہ دیکھیں تو already یہاں پر custom پر آ چکا ہے میں safe has اس کو کرنے والا ہوں جیسے میں safe has کروں گا یہاں پر مجھے لکھا جائے گا keyboard layout preset name تو یہاں پر میں لکھنے والا ہوں ads grass valley ٹھیک ہے تو ads grass valley اب یہ تھا میرا next point preview point سوری تو سوری یہاں پر میں نے s پر next point رکھنا تھا a پر مجھے preview point چاہیے تو میں اب دوبارہ سے یہاں پر a کو drag and drop کرنے والا ہوں اب a اور s دونوں کی command آ چکی ہے تو s کو میں simple یہاں سے delete کر دوں گا ٹھیک ہے اب a آ چکا ہے میرے پاس تو میں اس کو دوبارہ سے save has کر دوں گا اب مجھے کرنا ہے جی next point تو میں اس کو یہاں سے cut کرنے والا ہوں تو اب میں یہاں پر لکھنے والا ہوں go to next edit point یہ آ چکا ہے تو اس پر میں simple s کو drag and drop کروں گا اور یہاں پر میں اس کو پھر سے save has کر لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جائیں گی جی speed پر تو spwed speed تو یہ ہمارے پاس speed آ چکا ہے تو میں اس کو simple یہاں سے delete کر کے e والی جو ہماری شارٹ کی ہے اس کو میں simple drag and drop کروں گا میں simple e پریس کرتا ہوں speed کے لیے alt e میں use نہیں کرتا تو پھر میں اس کو save has یہاں پر کرنے والا ہوں اب میں جی کرنے والا ہوں یہاں پر use default transition default تو یہ آ چکا ہے جی ہمارے پاس default transition shift d کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کیا کرنے والا ہوں simple d پریس کرنے والا ہوں تو میں نے اس کو یہاں پر drag and drop کیا اور shift d کو میں نے delete کیا تو اس کو بھی میں save has کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کونسی جی keyboard shortcut ہیں ہاں اس کے علاوہ میں کرنے والا ہوں import sequence جو ہم کرتے تھے تو اس کے لیے میں import پہ آ جاؤں گا تو جیسے import یہ رہا جی ہمارے پاس import control i کے ساتھ تو میں اس کو کرنے والا ہوں delete اور simple f2 کو یہاں پر drag and drop کر دوں گا جیسے ہی drag and drop کروں گا اور ساتھ ہی اس کو میں save has کر لوں گا ڈی ایس گراس ویلی میں ٹھیک ہے تو یہ ہماری تمام کی تمام شارٹ کی ہیں جو وہ save ہو چکی ہیں اب ہمیں کرنا ہوتا ہے جی export تو export کے لیے میں ایکسپورٹ پری سیٹ نہیں یہ والا export نہیں چاہیے ہمیں ہمیں چاہیے مکمل میڈیا یہ والا control m والا ٹھیک ہے میڈیا انکوڈر ہمیں چاہیے export تو control ہے m ہے جی میں اس کو delete کرنے والا ہوں control m کو یہاں سے اور میں simple f3 ہے جو وہ یہاں پر dragon drop کرنے والا ہوں تو dragon drop کرنے کے بعد میں نے اس کو کر لیا ہے جی پھر سے safe has تو ok ok کرنے کے بعد اب میں اس کو done کر دوں گا اب میں جب اس کو done کر دوں گا تو اب اگر دیکھیں تو یہاں پر جب میں press کر رہا ہوں s کو اب میں یہاں پر s کو press کر رہا ہوں تو ہماری scale ہے جو وہ next point پہ جا رہی ہے اگر میں a کو press کرتا ہوں تو ہماری جو scale ہے وہ پیچھے کی طرف آ رہی ہے اور اگر میں یہاں پر کسی بھی اس والے کو select کر کے یا کسی کو بھی select کر کے e کا button press کروں گا تو ہمارے پاس speed کا جو button ہے وہ open ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے change کیا تھا جی f2 اب میں f2 press کرتا ہوں تو ہمارے پاس import sequence کے لیے یہاں پر option آ چکا ہے جو بھی import کرنا چاہے آپ یہاں پر import کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں جب ہماری file complete ہو جائے تو یہ file ہے جی ہماری یہ complete ہو چکی ہے تو اس کو میں in and out لگانے کے بعد f3 ہے جو اس کو press کرنے والا ہوں جیسے ہی f3 press کروں گا تو ہمارا جو export setting ہے وہ یہاں پر open ہو چکی ہے تو ایسے آپ بھی اگر اپنی شارٹ کی change کرنا چاہتے ہیں تو اس کو change کر سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ Adobe Premiere کی جو شارٹ کی ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے ایک اچھے طریقے سے اور fast editing کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پسند آنے کے صورت میں like کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ایک اچھے ویڈیو auditor بننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر کے ساتھ مجھود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں کیونکہ میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اچھا ویڈیو auditor بنا دوں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی